ایک طرف کم نے اپنی بہن کو آتمی کمانسو اپنے کا من بنا لیا ہے تو دوسری طرح اپنی زمین پر مسائل کے آکار کی عمارت بنانے کا آرڈر جاری کر دیا ہے امریکہ کو تباہ کرنے والی مسائل بنانے کے بعد اب کم مسائل چاور کھڑا کرنے جا رہا ہے اتر کوریا کا تانشاہ ایک نہیں بلکہ دو بارودی بلڈنگ کھڑا کرے گا سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کا سب سے بڑا مسائل باز ایسا قدم کیوں اٹھا رہا ہے اس کے پیچھے اس کا پلان کیا ہے ڈھا کو جڑھانے کے لیے اتر کوریا کا تانشاہ دو سکائی سکریپر بلڈنگز بنانے جا رہا ہے دونوں سکریسکریپر وان سانگ میں بنائی جائیں گے دونوں گگنچنبی عمارتیں ہو بہو گھو اترکوریا کی سب سے خطرناک مسائل وان سانگ جیسے دکھیں گے کم جونگ نے ان کا موڈل بھی جاری کر دیا ہے اس تصویر کو اتر کوریا کے نیوز پیپر نے جاری کیا ہے کم جونگ ایسی ہی دو گگن چمبی امارتیں بنوانے جا رہا ہے جو ہو بہو وان سونگ میزائل جیسی نظر آئیں گی کم نے حالی میں وان سونگ 18 نام کی میزائل تیسٹ کی جس کی رینج 20,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ سالٹ فیول والی انتر مہاد وی پی اے بیلیسٹک میزائل ہے ابھی تک اتر کوریا کے زیادہ تر میزائلوں میں لیکوڈ فیول کا استعمال ہو رہا تھا انہیں پروپلن کے ساتھ باریکی سے لانچ سائٹ پر لوڈ کرنا ہوتا تھا جس میں کافی سمیں لگتا تھا لیکن سالٹ فیول تقنیق آسان اور سرکشت ہے وان سونگ 18 میزائل میں برمارو ہتھیار لگا سکتے ہیں اسے ایک ساتھ کئی ٹارگٹ پر حملہ کرنے لائک ہتھیار سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے اس کی مارک رینج پندرہ سے بیس ہزار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اس میزائل کی زد میں پورا امریکہ آ گیا ہے لیکن اب کم اپنی دو عبارتوں کو اسی میزائل کی شکل دینے جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کم کا مقصد کیا ہے کم کے جنگی جنون کو جاننے اور سمجھنے والے دیفنس ایکسپرٹس کا دعویہ ہے کہ اس سے اترکوریا امریکہ کو سندیش دے رہا ہے کہ وہ امریکہ کی دھمکیوں سے ڈرے گا نہیں کم اپنے میزائلوں کا زکھیرہ لگتار بڑا کرتا رہے گا اس کے لیے وہ جلد ہی پرماروں میں سپورٹ کرنے والا ہے 老پ來ی ڈیوسٹ میاد ڈیوسٹ ڈیوسٹ ڈی ceremony